موسیقی 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 ڈوک صاحب ڈوک صاحب ڈوک صاحب موسیقی 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 جلائے پانی کے تھو ہی دو مخبر پوندی تب ہوا انجر لے کے ساں یہ خالی تھی گیا تو پور نگا پوک کے رینک کے پور کے استعمال کر دو تمہا سمجھے ہیں تو ان سمجھنی عمل میں انمال ہے تو صرف آسان جی دیکھا ایکر کلچر سیکٹر رہا انٹری ایسن میں بلکہ کراچی دل پانی پانی بھی یہ کو سپلا ہے جگہا وہ بھی جگہا تو میکری جاپاڈی میں پہجی ہوئے یا آسان انگال دے بالکل احتجاج بیٹھائے ہوں اسے پیس رکھائے ہوا انشاءاللہ سمجھے گی ریلی پانی جو کراچی کا وٹی بدین تینے کرن دی ہوں سم آبات تین پیچے سانگے ضرور پیتر سامینہ سے ہوتے بھی انجھے کھاڈ گئی اتیار کرنا سکتا ہے تو وہ یا بینگا پیٹرٹنگ یونٹ یا سندھنا یا زیادی توٹی رہیا ہوتے گئی سندھ جے کا سجیے پانی ملک کے اے پانی جی ہے کہ پانی چھر میں بیٹھک ہیں تو اویر اتیار کرنے Perth بھی انجھے پانے پارک کوارٹ ا�을ڑیا ہے ذرہ دیا پانے پانے جی ہے اور مراکٹ تو ہی جی کو کچھ جی کو فیسٹو یعنی کہ نرفائٹر وینڈو کنال ترانجی جی کوئی ترانجی ضرورتا انہوں کی پانی ملی ہونا ہے تو وہی ایسان جلائے بہتر صورتان ہونا ڈوک سب پانی جو ایشو پوری سندھ سرابہ اعتجاج رہی آئے گورنمنٹ لیول تے ہو جے عرصہ ایکٹ کے ترمیم کے ہوانے پہ تاہاں کے جیئے خبر آتا انہ کے جیئے سندھ اسیمبلی جیئے روکیو قرارداد پاس تھی تاہاں جسام ہوئے انہوں سے گرد قانون سازی اسیمبلی جو اختیار ہوند ہوئے ڈوک سب تاہاں پان اپرا ہاؤس میں رہا آئے ہو آئینی عدالت بی بی صاحبہ جے دورک ہاں وٹھی بس او بہزار اچھب میں سی او ڈی تھوئے ہو تاہاں کے پانا خبر آ انہ میں بھی انہیں جو ذکر ہوئے ہو آئینی عدالت تاہ حجن کھپے ڈوک سب انہتے اتراغ چو آئے مجھے مطالب ہوئے تھا اہبان اے صدر کیوں خوابوش ہے انہیں جی گالتے جیتا ہوں جی گال لکھتیا اور جیتا ہوں یہ اپرولز آئے جیتا ہوں خبروں نکتی ہیں انہیں وہے چوں خوابوش ہوئے تھا انہیں انہیں کچھا کرنوا انہیں کال رو ارساک میں تعمیم جنائے پہو اچھا کنال ہیں جی کچھا کنال چھایا جو جو کا پروپوزل آئے کچھا ہوں تو کچھا ڈی تنزی بھی گو ساہد جہاں جیتا poverty ڈی تنزیب جو ساہینکار کنھوں نے کہا جہاں اے لوگوں نے کہا جنان意思 ساستان جگہ آئے اورے کوئر تکرونгляд ہیں جیتا ہوں کچھ Executive おっی boundaries کار دارہنک وزیو جنا impactful منقاج ہے اور جیتا تد Kirsty 2014 کہا رو cameعت کہ تاہیوں شہر لکہ حاجت آئے zusammen رابقوں کو جو کے کار دیکھتيا ہے موسیقی 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 وہ تہاں کے بھی خبرہ مکھے بھی جی ہیں ججز جے گھرن جے جی ہیں ججز جے گھرن تے ریڈ تھا وہ تہاں کو بھی نہ پی ٹی آئی جے دور میں تھا کہیں کھا انکار نہ وکٹمائزیشن جے کی تھی بانی پی ٹی آئی امران خان کئی انجھے تاریخ میں مثال نہ تھی ملے انہاں حکومت جو تہاں حصہ رہے ہو انہاں دور میں بھی سیویلین جو ملٹری ٹرائل تھے ہو ہانے اترازہ انہی میں چھوی اٹھاوی امانو ملٹری عدالت ان میں بھیا انہیں جے خلاف کاروائیوں تھے ہوں تہاں جے ساموہائے الیکشن کمیشن سان جے کوربائی ہوئی ہوئی ہو ریاست سان جے کوربائی ہوئی ہو سیاسی جماعتن سان جے کوربائی ہو جے کے گرفتاری ہوئی ہو جی ہیں رات جو گرفتار کہے ہو انہیں پہ ہو فریال ٹالپور صاحبہ کے جی ہیں عاصف زرداری صاحب کے جی ہیں مریم نواز کے جی ہیں نواز شریف کے جی ہیں شہباز شریف کے وہ بھی تو کارو چپٹر ہوئی ہو کارو باب ہوئی ہو کارو دور ہوئی ہو ڈاک صاحب ابھی صاحب کہا لیا تو ماں کو پی ٹی آئی جی کی بھی ایکشن دن ماں انہوں کے کون تو ٹھپین گیا کہا لیا انہوں نے چاہا انہوں کے جواز مرائے ہانے ہاں ساں وہ کچھ کیا ہو جے کوربائی تھی رہے ہو آئی ماں یہ چاہاں تو بابا جی ہیں جسکی رہے ہو ڈیاں تو تینگلی گو تو انہوں نے مریقا تو انہوں کا جلسکیشن کھانانگانج کو نوی ٹھیکہ آسا جیلی ہے انہوں نے حکومت جسو ضرور رہا تھے پنا سا پا یہ جسو جے مطابق جکوادو سے ایک کر رہے پیسے گا وہ آسا کنہاں سے آنہ سوال پیدا یہ تی دیکھا ڈیاں ہنہوں نے صحیح عمل کے جلسکیشن پیشن جو کو جھانے کیا ہے موسیقی 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 ساکر تنقید بنتا کہیں وہ بکرائے سکتا ہے دوک صاحب سیاسی استقام بہتری جی کے آسانوٹ فیکٹس ان فگرز آئیں بہتری جی طرف ایکسپورٹ ودھی آئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تمام گھٹ آئے اب تاں گے پان خبر آ انفلیشن گھٹی آئے سی پی آئے گھٹ تھی تاں گے پان خبر آئے یہ کریڈٹ حکومت دے بنے تو بہتری جی طرف سامنوں تھا جے کے بھی آئے ان اتحادی سب نہیں جو انہیں دے کریڈٹ بنے تو پیپلس پارٹی حکومت دے استقام جلائے پیپلس پارٹی جی سپورٹس آئیں ہی حکومت آئے چھا چوندو یہ تاں گیلی بلکل صحیح ہے اوام کے جلیب ملن کپے کارس ہوتے پان جو غریب آوام کے جن کے پی وقتی مانی پرپر ملے ایلیٹرسٹی بسرسٹی تھانکہ پہ گیس بسرسٹی تھانکہ پہ نروزگار بھی بلے رکھا پہ زہرادی زہراد میں جنس جکے ہیں انہیں جی پرائز سہی ملے رکھا پہ اہیں جا کوئی سو سوبند کے پانی جو حق ملے رکھا پہ سنجے باروں کے یہ سب ایشوز ہیں نہیں اسی سب چاہنے تر یہ سب ایشوز صحیح مانا میں حل تھی انہوں کے غریب ملے دو نہیں بلکل گورمنٹ کرے تو یہ سی گورمنٹرس آئیں سوبند میں ساری حکومت ہے بین سوبند میں ساری حکومت ہے بین سوبند میں ساری حکومت ہے ڈک سب اب ان سب سوبند میں حکومت آئے مرکز میں پریزنڈ مطرم جناب آسفلی زرداری صاحب آئے سینٹ چیئرمن گلانی صاحب بھی تہاں پورا حکومت میں آئے ہو ٹھیک ہے کابینا جو حصوں نہ ہوتا کابینا جو میں کوشش کرے تھی نون لیگ پیپلس پارٹی انہیں جو حصوں تھے پر نون لیگ پیپلس پارٹی جی پہنی سیاست آئے ڈک سب اہم مسئلو یہ آئے تھا قانون سازی تاں کہ پانہ خبر آئے تھا پیپلس پارٹی کنمنس کرنا جے لائے بعض میں بھی خطاب محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کرے تھو آئین جی گال کرے تھو مفامت جی گال کرے تھو آئین بھی طرف نائن تھ میں بھی تہاں جے سامو آئے وہ کردار اج بھی ٹارگیٹ کرن تھا ادارن کے حملو کرن تھا ادارن تھے آئین انہیں آتا ہی انہیں جی کا سزا کون تھی آئے چھا چھا چھنڑھو ڈک سب انتے جیسے سزا تو عدالت نہیں سکتی تو توائیں ایسا نیتا نہیں سکتی بھی غلط یہ عدالت کے پروف کرنوائے تھا انہیں ڈوک ہے نمبر ٹی ڈالیا ہے انہوں کے غوٹ نہیں اکثر ہیتا ہے عوام میں انہوں کے مقبول ہیتا ہے سو یہ عوام فیصلو کرن دی آسان جیلا ہے انہوں جیلا ہے دن جیلا ہے باقی ادارت کے کمہ درس لکھا ڈک سب پی ٹی آئی جی دور میں بھی آرڈیننس ہی دا محترم جناب آسوالی زرداری سا پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جی حوالے سا جی کو آرڈیننس آیا ہے انہوں کے تنقید جو نشانوں تو کھائے ہوئنے آئیں جوڈیشری ساں ٹکراؤ جی گال تھی کئی بنے تاں کے پی ٹی آئی جو دور یاد ہوں دو آج جی وکٹمائزیشن جی گال تھی کئی بنے محترم جناب آسوالی زرداری صاحب جیلہ میں رہو محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ جیلہ میں رہی اور جڑے طریقے ساں انہوں کے قیدہ میں رکھی ہو چار سالہ دور پی ٹی آئی جو سخت دور ہو وکٹمائزیشن جو چار چاؤں دو بلکل آجی فریال ٹالپور رہی جناب آسوالی زرداری مسلم لیگ کا جکے بھی مانو ہیں پیپلس پارٹی جاں دیا وہ سب جیل میں رہے ہیں یہ صحیح مانا حالیہ پورن کیسا ٹالپور پورن لکھیا ایرگوینس رہیا تو چاہتا چیز بری مہربانی محترم جناب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب جو پیپلس پارٹی جو پیپلس پارٹی جو پیپلس پارٹی جمہوریت آئین میں یقین رکھے تھی آئینی ترمیم آئینی عدالت پیپلس پارٹی جو منشور بھی رہے ہو آئیل ایکشن جو پیپلس پارٹی بار بار نون لیگو نمک تے یو نچائے ہو حانے ریالائزیشن آئے نون لیگ جے اندر تا یا شے بہتر تھنکر وہ بیلنس ہو جنکہ پے آئین سیاسی جے کے بھی مسئلہ آئین پارلیمنٹ جے میدان تے گھٹے اوئے عدالتی میدان تے زیادہ ہوندہ آئین لہنے کے بھی ایک جو ٹائمی شاپ بریک اپ ویلکم میرے ناظرین مجھے جوائن کیا ہے سینئے رہنما سینئے سیاستدان معروف قانون دان سپریم کورٹ بار کے پریزیدن رہی چکے ہیں محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزاز صاحب میرے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں آواز آ رہی ہے ایڈوکیٹ صاحب ایڈوکیٹ صاحب آپ ایک لیگل کمیونٹی سے ہیں آپ کو لیگل کمیونٹی کی سیاست کا بھی پتہ ہے ماضی میں جا نہیں سکتا اگر جاؤں گا تو آپ کو پتہ ہے ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں ججز نے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اس سے نہ آپ انکار کریں گے نہ میں انکار کروں گا آئینی ترمیم قانون سازی کرنا یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے یہ پارلیمنٹ سپریم ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر ایڈوکیٹ صاحب جہاں تک پارلیمنٹ کا تلس ہے یہ وہ وائد ادارہ ہے جو قانون سازی کا اختیار رکھتا ہے باقی کسی کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اور پارلیمنٹ کا ادارہ اگر نہ ہو تو آپ یہ بتا دیں کسی جو سیونٹی تھری کا آئین بنا وہ کس نے بنایا پارلیمنٹ نے بنایا کسی اور ادارہ نے تو نہیں بنایا وہی پارلیمنٹ جو آئین نائن سیونٹی تھری کا بنا اس میں یہ بات دی ہوئی ہے کلیر کٹ کہ جب کبھی بھی پارلیمنٹ آئین کے اندر کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ کرنی کی کوئی چیز کرے گی تو اس کے پاس ٹو تھرڈ میجاریٹی کا ہونا ضروری ہے اور جب ٹو تھرڈ میجاریٹی ہو تو پارلیمنٹ کو اس بات کا اشار ہے کہ وہ آئین کے اندر جو چاہے تبدیل کر لیں اچھا اب امینڈمنٹ کا معاملہ جو ہوتا ہے بغیرہ کہ جو حکمت ہوتی ہے وہ ہی اس کو پارلیمنٹ کا اندر لے جاتی ہے اور اپوزیشن کا سیدار عموماً یہ ہونا چاہیے جو ہونا چاہیے تھا جو عموماً نہیں ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسابدہ گورنمنٹ ٹیبل کرتی ہے پہلے ہاں اپوزیشن کا یہ بنتا ہے کہ اس مسابدے کو پڑھے پڑھنے کے بعد اگر وہ یہ سنتے ہیں کہ کسی امینڈمنٹ میں ان کی تجاویز کو بھی گور کیا جانا چاہیے تو وہ اپنی لیگل ٹیم کو بٹھائیں اور وہ جو امینڈمنٹ جو ایسٹ کر دی ہیں وہ کھریں ہمارے ملکی بدقسمتی کے ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ بجائے آئینی کام کرنے کے پارلیمنٹ کے اندر لمبی چوٹی تکلیزیں کرتے ہیں اور جب کوئی مسابدہ آتا ہے تو اس کو پڑھ کے پھینک دیتے ہیں کیونکہ آپ اپرسنان کے پتیس کروڑ عوام آپ کو اس لیے الیکٹ کر کے بیٹھیں کہ پارلیمنٹ میں آپ لڑائی جگہ کریں یا ایسی قانون سازی کریں جو عوام کی آئیت میں ہو اور وقت کے حساب سے آپ دیکھیں کہ آئین کے اندر کئی تبدی نہیں آئی اور دو آزا ٹھارہ انہوں نے ہمیں جو امینڈمنٹ آئی وہ صبح خودمختاری تھی جو چاروں صبحوں کے دی گئے اس کے اندر جیجنسل اپنیمنٹ کا ایک ترکاکار بھی دیا گیا اس ترکاکار کے مطابق جب جو کمیشن کے لوگ سے ان کی تعداد کم تھی کہ آنیبل سپریم کورڈ نے پارلیمنٹ کو کمپیل کیا کہ آپ اس میں سپریم کورڈ کی جگجز کی تعداد کو بڑھائیں یہ اس وقت کی پارلیمنٹ کی غلطی تھی کہ آنیبل سپریم کورڈ کے جو انہوں نے کہا کہ نائنچین امینڈمنٹ لے کے آئیں ان کو سپریم کورڈ کی دیریشن سے امینڈمنٹ لے کے نہیں آنا تھا اس میں کیا ہوا کہ ایٹین امینڈمنٹ میں کمیشن کا اندر سیو جیسٹس اور دو سینئر جائجوں تھے سپریم کورڈ کے کمیشن کے ممبر تھے لیکن نائنچین امینڈمنٹ میں آپ نے کہا کیا کہ دو کے بجائے آپ نے سپریم کورڈ کے چار جائج کر دیئے سین جیسٹس کو کر دیا اور ایک ریٹائر جائج سپریم کورڈ کا کر دیا یوں چھے ممبر آپ لے گئے اور باقی تین بچے اس طرح جیسٹس کی امینڈمنٹ کے سلے میں بھی مجاریٹ ایک چیز کے پاس چلی گئی ہماری حضریا کے پاس چلی گئی وہ امینڈمنٹ جو ہے پارلیمنٹ نے اپنی مرضی سے نہیں تھی سپریم کورڈ کے ڈیریکشن پر کی ایک سامنی لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورڈ کو اس طرح کی ڈیریکشن پارلیمنٹ کو نہیں دی جانی چاہیے تھی اور اگر پارلیمنٹ کو دی بھی گئی کہ اس طرح کی امینڈمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی جو آپ نے کی اب پارلیمنٹ جب امینڈمنٹ کرنے کی باری آتی ہے آپ شور محصہ دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ امینڈمنٹ نہیں کری تھا تو اورکاند کرے گا ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوتا کہ جب لہر آئی کورڈ نے الیکشن کمیشن آ پاکستان نے جو آج فیصلہ آیا الیکشن کمیشن آ پاکستان نے جب سو بینل بنائے تو گورنمنٹ نے ایک قانون سازی چھی کہ ریٹائر جدیس کو سو بینل کا ممبر بنایا جا سکتا ہے وہ معاملہ لہر آئی کورڈ میں گیا لہر آئی کورڈ نے سنگل جید نے آرڈر کیا بیوی نے آرڈر کیا اور کہا کہ نہیں اس میں میں اکیل جیسے سے لہر آئی کورڈ سے مشابرت ضروری کی جو بھی کہا کر دیا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا الیکشن کمیشن آ پاکستان کے فیصلے کو کہا کہ آپ سو بینل بنانے کا مجاز نہیں آج آنبل سپریم کورڈ نے کہا کہ نہیں پارلیمنٹ نے یہ کیا ہے اور پارلیمنٹ جب قانون سازی بنانے میں افتیار رہتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن آ پاکستان جو آئینی ادارہ ہے اس نے جو کچھ کیا وہ بلکہ صحیح کیا آنبل سپریم کورڈ نے لہر آئی کورڈ کے فیصلے کو آج خدم کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنبل سپریم کورڈ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو والا دستی ہے اپنی زیادہ قائم رہنی سے یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی امینڈمنٹ آہ بھی رہی ہے تو اب اس امینڈمنٹ کو جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر جا کے ڈسکرز کریں نا آپ کیا کرتے ہیں کہ مصابدہ آتا آپ اسی کپیوں پڑھ کے پھنگ دیتے ہیں اپوزیشن یہ تا پارلیمنٹرین کا کام تو ہے نہیں میں نے نزدیک پارلیمنٹرین پارلیمنٹ کے اندر تشریح نہیں کرنی ہے قانون سازی کے لیے دین رات محنت کرنی ہے جو وہ کرنے کے لیے پیار نہیں ایڈوکیر صاحب ایک دو تین چیزیں ہیں ایک تو آپ کو پتا ہے احتجاج کی اجازت دو تو پولیس کے اوپر تشدد پی ٹی آئے کے لوگ کرتے ہیں ریاست کے خلاف نعرے لگاتے ہیں اور جلاو گھراو کرتے ہیں جو علی امین گندہ پر جو ہیں آپ کو پتا ہے ان کا رویہ آپ کے سامنے دو دوسری بات ہے کہ منڈیٹ جالی ہے جالی پارلیمنٹ ہے جالی یہ ہے ایسے الزامات پانچ سال پورے ہوں الیکشن ہونی چاہیے جو جیت کیا ہے دوہزار اٹھارہ کے اندر آپ کو پتا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں کو اتراز تھا ہے پورے ملک کو اتراز تھا کہ یہ الیکشن جس طرح دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے ہیں آٹی ایس کا الیکشن تھا آپ کو پتا ہے جس طرح جتوایا گیا لیکن اس کو بھی اپنا چار سال ٹرم پورا کیا اگر پی ٹی آئی کے بانی چیئرمن کو گھر بھیجا گیا تو وہ آئین ہی طریقے سے تحریک ادم اعتماد سے کیا کہیں گے دیکھیں علی امند گھنڈا پور کو آپ دیکھ لیں کہ بیہت شد وزیراعلا کے پی کے وہ بار بار جو اٹیک کرتا ہے پنجاب سے برقیدہ یہ دمکی بھی دیتا ہے کہ اگر پنجاب کی پولیس نے ہم سے پولیس پلائی تو ہم اگر وہ ایک کو بھی چلائیں گے ہم دیکھ چلائیں گے کیا کسی سیم منسٹر کو اس بات کا حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک صبح کی پولیس کو دوسرے صبح کی پولیس سے مقابلے میں لاکے کھڑا کر دے اور اگر اچھا سکتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قسم کی بغاوت کر رہا ہے آپ پنجاب میں جائیں جلسے جلوس کریں پارٹی جائے سیم منسٹر کا کیا کام آبان جانے کا آپ پنجاب کے اندر اگر آپ کو جلسے جلوس کر دیں تو پارٹی کے لوگ جائیں آپ سیم منسٹر نے ایک صوبے سے کل پنجاب اگر کہ ہم بلوسستان میں ہم کے پی کے میں جائیں گے وہاں جلسے جلوس کریں گے سارا کچھ کریں گے اور مریم نواز یہ کہیں کہ میں کے پی کے پی عملہ کر دوں گی تو کیا اس سبائی معامرات میں ایک دوسرے کو اخلاف نفرت زیادہ کرنی تو کوئی چیز نہیں کی جا رہی ہے کیا کی پی کی پولیس کو پنجاب کی پولیس کے مقابلے میں لاکھ کے کھڑا کر دینا اور ان کو ایک دوسرے کو مجبور کرنا کہ وہ دوسرے پر بولی چلائیں میرے نزدیک کیا یہ بغاوت نہیں ہے مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم لوگ ایک طرف پر آپ سکتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں دوسری طرف ہم کان ایسے کرتے ہیں جن کو وہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور آپ پنجابی فرموں کے سلطان رائی والے کردار کرنا شروع کر دیں اور ایک سپا جسرے صبح کو دمتی دے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہ سلہ جو ہے نو بند ہونا چاہیے ٹیم نسٹر کا کام بھی جسرے کے صبحی معاملات میں مداخل کریں جلسے جلوس کرنا ہے تو وہ پارٹی کا ہی نہیں آقا حاصل ہے ٹیم نسٹر کو بحث کے ٹیم نسٹر اپنے صبح کے جو بسائل جو ہیں وہ جلسے جلوسوں پر خرص نہیں کرنی چاہیے اب جو سوال آپ کا رحم وہ میں سر یہ کہتا ہوں کہ فارگارٹ سے کس ملک پر رحم کریں قانون سازی کا جو اشیار پارلیمنٹ کے ہے پارلیمنٹ کو کرنے دیں آج ایٹین امینڈمنٹ پر بھی بعض لوگ اتراز کر رہے ہیں اتراز کریں گے تو اگر ایٹین امینڈمنٹ میں کوئی امینڈمنٹ لائیں گے آپ نائنٹین امینڈمنٹ لے کے آئے پریس آئیز تو جب امینڈمنٹ پر امینڈ لائیں گے تو کن لائے گا پارلیمنٹ لے کے آئے گی عدلیہ کے پاس قانون سازی کا اشیار نہیں ہے عدلیہ جو ہے وہ قانون کی تشریح کر سکتی ہے اور پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے لیکن یہ ایک دوسرے کے معاملات میں جب مداخل کریں گے اور مجھے جسر صاحب یہ ساتھ کہ یہ بات بہت دخشیل ہتی ہے کہ علیشن تمشن پر پاکستان پر جو فیصلہ ہے وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے اس کے ہر معاملے میں مداخل کرتے ہیں آئینی اداری سے جو اس کی اشیارات ہیں اس کو سلب کرنا بھی مجھے نظرین غلط ہے نہیں ہونے سے اور ان تینوں اداروں کو اپنی اپنی آئینی عدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا آئین میں ترمیم آئین سازی قانون میں ترمیم قانون سازی پارلیمنٹ جو اختیارہ ہے آئین عدالت جو اختیار آئے انہ کے تشریح کرنا آئین سیاسی جماعتوں ملک کا جیستے کام جلائے پہنے زیادی مفادات جلائے اگر ہمیں بھی حکومت پہنے جو ٹائم پورو کری آئی وہ تحریک ادم اعتماد ساں جنہیں تو وزیر اعظم کے گھر موقع ہو جہاں نے تاور نمبر زائن تا تاں تحریک ادم اعتماد یہ پریشر ویجن میشیت تے اثر تھے تو پبلک تے اثر تھے تو ریاست کمزور تے ریاستی ادارنتے حملو کر کیڑھے بھی ترے کے ساں قابلے قبول نہ ہوں دو ریاست ضرور و ایڈن کے ادارن کے سزا دیندی انہیں سکمتے بھی جا سواللہ موسیقی